موسیقی 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 اچھا مجھے ہی بتائیں کہ یہ عجیب خوف و عراس ہی آج یہ اتنی دکانیں بند یہ عجیب سا سناٹا کیوں لالوکیت کی جو مارکٹ ہے لیاقت آباد کی بڑی پرنورنک مارکٹ کہلاتی ہے یہ سامنے بھی وہ محاصرہ ہوا تھا نا اس کے چکر میں یہ بند کرا دیتی ہیں ان لوگوں کس نے بند کرا دیتی ہیں یہ تین دن سے بند ہی والی دکان یہ سامنے وہ لوگ بلو چاہیتے ہیں نا سامنے ان لوگوں نے بند کرایا تھا دکانیں کیوں بند کرائیں وہ محاصرہ ہوا تھا نا ان کے بندے پکڑ کے لے گئے تھے تو اس چکر میں انہوں نے ہماری دکانیں بند کراتے ہیں اچھا یہاں پہ جو واقعہ ہوا تھا یہ دکان پہ واقعہ ہوا تھا ہوا کیا تھا ان کے سامنے وہ پتا رہے ہیں کہ جیسے ایک بندہ آیا وہ ایسے گرنیٹ کھولا اور اس کو پھیک کے نا بھاگیا یہاں سے اتنی دیر میں وہ دماغا ہو گیا اور پھر انہوں نے کیا بتایا کہ کیوں گرنیٹ پھیکا تھا یہ تو ان لوگوں نے نہیں بتایا مطلب یہ ہی پتا چلا کے بس اور تب سے اب تک بند کیوں گے ہفتے سے بند ہوں گے آپ لوگوں سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا ٹیلی فون وغیرہ پیچاند پہچاند نہیں زخمی ہے نا بات میں زخمی ہے کتنے لوگ زخمی ہیں پانچ بندے زخمی ہیں پانچ افراد اس طرح سے یہ دکان بھی بند ہے اس طرح سے اب ان کا کوئی بروسہ نہیں ہے دوبارہ کچھ کر جائے پہلے بھی تین دبا فائرگ ہو چکی ہے اس علاقے میں آپ سیکیورٹی کی کیا سورتحال ہے کیا پولیس آپ کو کچھ پروائید کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اپنی مدد آپ کے تحرم اپنی مدد آپ کے تحرم اپنی مدد آپ کے تحرم کچھ دنوں جب ہم کراچی میں ایک لہر آئی بھی تھی بہت زیادہ ٹارگٹ کلینگ ابتہ خوری یہ سب چیزیں بہت اروج پہ تھی ہیں یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا یہ کہیں گے یوگان پہ آتی نہیں ہے مسلسلہ دوبارہ شروع ہو پہلے ہمارے ہمارے ہمیں تقریباً تین افتے پہلے ہم نے کیا تھا یہاں پر احتجاج کیا تھا پہلے ہم نے بھولیس کیا اور جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی بھولی ہم جو نہیں آپ دوبارہ نے بھولے ہم آپ کو تحفظ دیں گے اور یہ بہت 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 کے کہتے مگر چار دن پہلے جب وہاں پر وہ گھنٹ پھیک گیا پھر اس کے پاس ہے کہ کوئی بھی نہیں آیا نہ پوچھا نہ پوچھا ان لوگوں نے شکایت ایف آئی ار وغیرہ درج کرائی ایف آئی ار کرائی لیکن کوئی حاصل کوئی کچھ بھی نہیں ہوا اب کیا کریں گے آپ لوگ کس طرح سے آپ لوگ اپنا کاروبار کریں گے کس طرح سے اپنے خانداروں کی کفالت کریں گے ہم لوگ تو آرام کریں گے آپ کو حکومت سے کوئی امید ہے جی کی حکومت کچھ کرائیں گے بلکل امید نہیں ہوں حکومت سے یہ جو کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں نہیں ہمیں نہیں ماتے حکومت جانتی ہوگی یقیناً وہ سکتا جانتی ہو اب یہی نہیں پتہ مرنے آلے کو بھی کیوں مر رہا ہے اور مرنے آلے کو یہ نہیں پتہ میں کیوں مار رہا ہوں تو لازم آتے ہیں تو سب حکومت کے پہلو کار ہیں سارے انہی کے ہاتھ میں سارے یہ اب آپ لوگ حکومت تو آپ لوگ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی اور وہ صاحب کہہ چکی ہے جی ہم اپنے پر نفری نہیں ہے تو ہم سیکیورٹی کیا کریں اب کیا کریں گے آپ لوگ کیسے کاروبار کریں کچھ بھی نہیں کر سکتے سب آدمی کیوں نہ کیوں نہ کسی نہ کسی پارٹی کے تابعے لہذا کچھ بھی نہیں کر سکتے کون آئے گا روڈوں پر لامکن بات ہے کاروبار کا دفاع کیسے کریں گے کاروبار کا بھا اپنا دفاع خود ہی کرے گا آدمی جو بھی کاروبار ہے ہی کا نام کا بھی نہیں رہا ہے سب ختم ہوگی ہے آج دیکھو کوئی بھی نہیں آیا ہوگا صبح سے جب سے یہ بند ہوا ہے آج دیلی ویڈیس والے بھی جو بچارے آتے ہیں وہ بھی اس میں بڑا پستے روز کے چارے روز کے کمانے والے وہ تو بھوکے مار رہے ہیں تین دن دن دے گھدہ گھڑی والے بچارے ایسی جا رہے ہیں مانگ مانگ کے سو سو روپے لے کے جا رہے ہیں یہاں سے کہ بھائی دندہ رہی ہوا کچھ تو دو وہ لوگ کیا کریں گے جب یہ دکان کھلے گے تو کتنے لوگوں کی روزی آج سے آپ لوگ کی کوئی ایسوسییشن ہے یہاں پر کمیٹی ہے کمیٹی ہے وہ کتنی فعال ہے وہ اس میں کیا کردار ادھا کر رہی ہے دفعہ یعنی کہ انہوں نے بہت اپنے اعتداج کیا تھا تو انہوں نے ہمارے صدر صاحب کو یہی بولتا تھا انہوں نے کہ انہوں نے ایسا ہوگا ہم آپ کو جنہیں گاڑیاں کھڑی کریں گے موبائلیں گھڑی کریں گے تحفظ دیں گے موبائل گئی ہے اس کے بعد دماغا ہوا ہے موبائلیں گھڑی بھی نہیں دماغے سے پانچ دیس منٹ پہلے غائب ہو گئی موبائلیں ناظرین یہ ایک اور کارنامہ ابھی جب پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ابھی تین بکلہ کو تشدد کر کے جو فارغ کر کے جو ہلاک کیا گیا جو آرام باق پی جواقع پیش آیا وہاں پر بھی یہی کہانی تھی کہ وہ موبائل کھڑی بھی تھی اور جب وہ موٹر سائکل سے وار آئے بکلہ کو مارا ان میں سے ایک بچ گیا اور جو پولیس کا عملہ وہاں پر موجود تھا جو پولیس موجود ہی جو پولیس سے وین موبائل وین موجود ہی وہ وہاں پر صرف ہوائی فائرنگ کرتے رہے جس کے نتیجے میں وہاں کے ایسے چو کو موطل کیا گیا یہ بتایا گیا کہ جی فیلال تو یہ ہی ہے جب منظور بزان صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی بسیت داخلہ سے انہوں نے کہا جو ہی ریپورٹ آئی گیا ہم اس پر فردہ ریکشن بھی لیں گے یہاں کی ایک اور کہانی کہ جی ان سے وعدہ کیا گیا ان کے احتجاج پہ کہ آپ کو پولیس سیکیورٹی دی جائے گی آپ لوگوں سامنے ہم پولیس موبائل وین ہوگی اور جب وہ سیکیورٹی دی گئی ایک ہفتہ یہ چار سے پانچ دن وہ سیکیورٹی دی گئی موبائل وین یہاں پر کھڑی رہی اور جس اب وہ جو ہینڈ گرنٹ پھیکنے والے یہاں پر آئے اس سے دس منٹ پہلے یہاں پر موبائل یہاں سے غائب ہو گئی اگر ہم یہ یہ کہانی کس کو سمجھ نہیں آتی مطلب یہ تو ایک عجیب سے مکمکہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے اندر سے ایک ہی دھالی کے چٹے بٹے مطلب ہم تو مجبور ہو جاتے نا یہ کہنے پر اگر ہمارا ویو پوائنٹ یہی ہے جو لوگ یہاں پر بزنس کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ان کا ویو پوائنٹ یہی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حکومت سامنے آئے اور بتائے کہ پھر کیا ہے جو ریپورٹس کہی جاتی ہے کہ جی ریپورٹس آئیں گی پھر ہم تفصیل بتائیں گے جب میڈیا اس چیز سے میڈیا کا روح ہٹ جاتا ہے میڈیا کی اہمیت سے نظروں سے اوجل ہو جاتی ہے کوئی چیز یا دیگر ایشوز میں دب جاتی ہے تو وہ ریپورٹ بھی فائلوں میں دب جاتی ہے کچھ مزید لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں بابا یہ کیا ہے کیا حال آدھے کراچہ ہمارے بابا کیا ہمارے بابا کیا ہمارے جمانے نے کادے آجم نے بچے تھے تھے بڑے کچھے کلوے میں رہے تھے اب آپ جب پاکٹان بناتا ہماری ماں بہنوں کی گردن کرتے ہیں جب کے آئے ہوتے ہیں آپ پاہت کا فیل ہیں اپنے گھر کے بیٹے ہیں آپ کے نئی بیٹے ہیں چرچی مغالی بیٹیاں ہیں آپ کی بیٹیاں ہار سادی سدا بیٹھیوں کے نہیں تفاہنے آپ کے لوکے رہتے ہیں konuşم ہے开6 م کےwith Härیاں تم رقط ہوں اور کاروبار بند ہو جاتے ہیں تو آپ کی آمدنی خطا تھا نہیں بہترہے رہے ہیں بہترہے بڑے مرہے ہم بہترہے ہیں جають جارہ کمان آلنی ہم کام نہیں ہو کر بڑی ہیں وہ دکان ہے ہماری دکان آلنی بے حسی کی انتہا ہے مطلب بے حسی کی انتہا ہے آپ یہ سوچیں کہ یہ بہت شخص ہے جن ان کا کہنا یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا ان کے رشتداروں کو کس طرح سے زبا کیا گیا کیا کیا قربانیاں نہیں دی گئیں اس پاکستان کو بنانے کے لیے نوے پیچانوے سال ان کی عمر بتائی جا رہی ہے پاکستان بننے سے پہلے کیا ان کا دور تھا پاکستان بنا اس امید پہ پاکستان بنایا کہ جی اپنا ملک ہوگا اپنے ملک میں رہیں گے ایک آزادی کے ساتھ رہیں گے جانوں کی قربانیاں دیں اور یہاں پر آئے اور آج مجبور ہیں گدہ گاڑی چلانے پہ بیٹے ان کی کیونکہ ان کو کوئی روزگار نہیں ہے وہ چرسی موالی ہے ان کا خود کا یہ کہنا ہے اگر یہاں کی مارکٹ بند ہو جاتی ہے یہاں پہ بسنس ٹھپ ہو جاتا ہے تو ان کو روز کی جو ان کی آمدنی ہے جس سے ان کی گزر بسر ہوتی ہے ایک وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں وہ بھی ان کو نہیں ملتا وہ بھی بھوکس ہونے پہ مجبور ہوتے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے شاید جو دیکھ رہا ہوں ان کے پاس ان سوالوں کا جواب ہو عوام کے پاس شاید واقعی جواب نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ارباب اختیار ہے اتنی بے حصی ہے اتنی بے حصی ہے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کچھ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا حالات ہیں یہاں پہ کچھ لگتا ہے کچھ سبیتلا ہو آئے گا مرسو ہفتے آلے دن یہاں پر جانب کچھ وہ بم پھیک کے گئے تھے یہ ہم ہم لوگ ادھر کام کرتے ہیں ہفتے میں جیسے ہم کو ہفتا ملتا ہے آج تین چار دن ہو گئے دکان بند ہیں نہ کوئی کام ہے ہم لوگ روزانہ آتے ہیں بات حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں دکانے بند رہتی ہیں اس وائے سے ہم لوگ بے روزگار بھی ہیں اب کیا کریں آپ کام کیا کرتے ہیں ہم لوگ لوڈنگ کرتے ہیں جیسے یہ گذہ گاڑی والے ہمارے یہ مال لوڈ کرتے ہیں ہم لوگ لوڈر ہیں جب سے دکان جب سے دماغہ ہوا ہے وہاں پر بینک پھیک کے گئے جب سے ہمارا بھی روزگار ختم ہے ان کا بھی ختم ہے یہ بھی بچارے روزانہ اب آپ کے گذر بسر کیسے ہو رہی ہے ہماری گذر بسر یہ صبح آتے ہیں شام کو چھلے جاتے ہیں جانوروں کو بھی جیب سے ڈالنا پڑتا ہے اور گھر کو بھی جیب سے دینا پڑتا ہے کہ وہ جب دکانی پندے ہم اپنی مزدوری کہاں سے کرے گے کیا زمداری ہیں آپ کی گھر پہ کنتے لوگ ہیں جو آپ پہٹے پہ چھے چار پوتے ہیں ما شاء اللہ دو بہویں ہیں دو بیٹے ہیں بیٹے نہیں کماتے بیٹے کماتے لیکن جب یہ کھلاوا ہوئے گا تو پیٹ کا رزکار ہوئے گا ہماری گھتا گاڑی ہے جب یہ کھلاوا ہوئے گا تو ہمارا رزکار ہوگا جب یہ کھلاوا نہیں ہمارا رزکار کھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی